تو دوستو یہ منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہوا دوستو کمنٹ کر کے بتائیے گا تو ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر سے دوستو آ چکے ہیں یہ ایک بار دوستو جانپور سیڈی سے لگوکت 135 کلیمٹی کے دوری پر آ چکے ہیں دوستو یعنی یہ آزمگڑی کی پاونس تر زمین اس کو تو میں سب سے پہلے پرڑام کرتا ہوں دوستو یہاں پر باریس ہوئی ہے اور باریس کے مہینے میں دوستو اکثر سامپو کا نگلنا تو لازمی یہ گھر میں تھوڑی گھر کی صاف سفائی رکھئے گھر کو مینٹین رکھئے کیونکہ جب سے زندگی ملی ہے دوستو موت تبی سے پیچھا کر رہی ہے تو ایسے منظر زمائے رکھیے گا کیونکہ خطرہ تو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب سے اپنا بھارت دیس آجاد ہوا ہے کبھی سے دوستو یہ کچھا مٹی کے مکان اکثر بنے رہتے ہیں اس میں دوستو گرمی کے مہینے میں تھنڈک رہتی ہے اور تھنڈک کے مہینے میں کھرم رہتا ہے دوستو اس سے پہلے یہ دکھانا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اسے دوستو رسوی گھر بولتے ہیں ہمارے اتر پردیس میں دوستو ہمارے سانسکرتک سبیتہ میں اسے رسوی گھر بولتے ہیں پہلے دوستو جب یہاں پر بھوزن بنتا تھا تو پریوار میں بہت رس بھرا رہتا تھا تو اب دوستو کیچر روم تیار ہو گیا اور ہر گھر میں کیچاہین سی مچی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا دھوہ جو ہے اوپر کی طرف نکلتا ہے یہ بیوستہ ہیں دوستو ایک دم دل کو چھو جاتے ہیں حالانکہ دوستو اب یہ بیوستہ ہیں دیرے دیرے بدلتے جا رہے ہیں آنے والے سمجھ میں یہ چیزیں دکھائیں نہیں دیں گے آئیے چلدہیں ساپوں کے بات چلدہیں کہاں پہ ساپ تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر چھوڑے چھوڑے ننے منے بچے بھی نکلتے رہتے ہیں اس کے اندر دوستو اکثر خطرناک ساپ ہی رہتے ہیں جسے اسپیکٹیکلڈ کھوبرہ کہتے ہیں اور دوستو کرت ساپ کا بھی آنا جانا اس میں رہتا ہے تو دوستو اس میں باریس کا مہینہ ہے تو باریس کے مہینے میں دوستو اکثر مائی جون کے مہینے میں جو اسپیکٹیکلڈ کھوبرہ رہتا ہے وہ اپنے انڈے بچے کو دیتی رہتی ہے تو جولائی اور اگست میں ان کے بچے ہمیسا انڈے سے باہر آتے ہیں تو یہ استطیقیں دوستو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے دوستو جیسے ساپ ایک ہو اور اس میں دو بچے ہوں دوستو یہ بہت سمجھدار بھی ساپ ہیں اسی کے اندر آلڑی بیٹھے رہتے ہیں تو چلے دوستو اگر پھر سے ہم اسے نگالتے ہیں تھوڑا سا خود بھی نہ ہوگا جددو جہرد ہوگا کب سے دیکھیں دس طرح لوگ تو دوستو یہ لگتا ہے اس کے انڈے بچے بھی آلڑی اسی کے اندر ہیں اور دوستو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں چھوڑا سا پریوار ہے اور یہ سپکٹکڑ خوبرا کا بی بی ہے دوستو اتنے ساپ اگر ایک ساتھ بڑے ہو جائیں گے تو اس پریوار کی کیا حالات ہوگی دوستو یہ گاؤں بھی پورا ان لوگوں کی گرپت میں آ سکتا ہے تو دوستو آپ اس کے چھوڑے چھوڑے پھن کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی خودائی کر رہے تھے کیا جی مطلب آپ سے اہلے جب صبح ہم فون کیا تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں نکلا تھا تو اس کو خودا گیا تھوڑا بہت تو اس میں صرف دو دو ساپ نکلے تھے اس کو مار دی بھی گیا ہے ارے بھی اب مت ماری ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھوڑے چھوڑے بچوں کو دکھائی دی رہا ہے تو دوستو یہ اسطحیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اس میں کچھ پورے انڈے ابھی ثبوت بھی ہے اور کچھ انڈے پھوٹ چکے ہیں دوستو تو جو انڈے پھوٹ چکے ہیں اس میں سے نکل کر کے کو برا کا بی بی دوستو جب یہ نگلے گا یہاں سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی فائملی کتنی تیجی سے بڑھا ہے پھلا دوستو یہ ہمارے پریہ وڑڑ کے لیے یہ ہی مانے جانے گئے ہیں دوستو یہ دیکھنے میں کتنے معصوم ہیں لیکن دوستو کام تو بہت خطرناک یہ کرتے ہیں دوستو آج مل گیا کوبرا ساپ کا پورا کھاندان انڈے بھی ہیں اور اس کے بچے بھی ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ ساپ کے بچے یہ ہمیسہ کبھی اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی ایک پرکار سے مالک کی مرضی ہے ان کے خود کے بچاؤ کے لیے ان کے پاس پھن اور ان کے پاس بینم جہر دے دیتے ہیں دوستو ان کے دوستو بچاؤ کے لیے ہی جب بھی ان کے ساتھ کوئی شہر شہر ہوتا ہے کوئی بتمیجی ہوتی ہے تب ہی یہ ساپ دوستو کسی پر بھی خطرہ کرتے ہیں ویسے ان کی عمر دوستو پچیس سے تیس ورس ہوتی ہے یہ تو ابھی بیس سے پچیس دن کا چھوٹا سا بچہ ہے ابھی جشٹ یعنی انڈے سے باہر نکلا ہے دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ ہمیسہ ڈالتے رہیں گے کچھ کچھ کھانے پینے کے پھراک میں اور ایسے میں ہمارے پریوار کے کسی بھی صدس کا اگر غلطی سے پیر پڑتا ہے تو دوستو خطرہ تو ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ ایسی غلطی نہیں کیجئے گا نہیں تو آپ کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو دوستو کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ لوگ بھی یہاں کے بہت ہی جیوزنتوں کے بڑے پریمی ہیں یہ بھی جیوزنتوں کو بچانے کا ہی کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹے سے مارے پاس فون آرہا تھا تو دوستو زیادہ بیستتہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سے آنے میں ہمیں بلنب ہوا کشت کے لے خید ہے پھر بھی میں دوستو ان کو بچانے کا کام کرتا ہوں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے انڈے بھی ہیں اسی میں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اپنے کرم ہیں اس کو اچھے سے dependent ہے دوستو جب سے زندگی ملیا ہے توнибудь اسے ان جیوام کو ل jog باغ جب میں 15 ورسوں کا تھا تب ایسے ان کو بچانے کا پوری طریقے سے پریاز کیا اور دوستو زندگی کا ایک مقصد ہونے چاہیے اگر آپ کسی مقصد سے نہیں ہیں تو پھر زندگی بیکار ہیں جو زندگی میں زندگی کا راج پانا چاہیے اور زندگی میں Morrison کھو مسکرانا چاہیے زندگی میں زندگی کا راج پانا چاہیے اور زندگی میں زندگی کو مسکرانا چاہیے اور زندگی میں زندگی کی گھر سرط پوری نہ ہو تو دوستوں زندگی کو زندگی سے روٹ جانا چاہیے ان بیجوانوں کو بچانے کے لئے دوستوں میں جونپور سیڈی سے ایک سو چالیس کلیمٹر کے دوری پر آزمگڑ کی سرزمی پر آ چکا ہوں چلیے ہم ان بیجوانوں کو یہاں سے نکالتے ہیں اس کے اندر بڑا سا بھی ہوگا کیا بل کے اندر گیا کیا کہیں ہو سکتا ہے تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیچول بھی چھوڑ رہا تھا بڑا بڑا جو تھا تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیتنے بیوی ہم اس میں سے نگال چکے ہیں اتنے ہی بھی اس کے اندر اور بھرے پڑے ہوئے ہیں اور نگالتے ہیں ایک ساتھ دوستوں دیکھتے ہیں کتنے بچے ہیں اس کے اندر دوستوں جب یہ کوبرا ساپ کا بچہ پھن میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر پوائزن ہو جاتا ہے بھلے ہو ماترہ میں کم ہو لیکن پھر بھی اس سے ڈرنا چاہیے تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ کر کے لگوک بائیس بیوی کوبرا ساپوں کو نکالا جا چکا ہے اور دوستوں آلیڈی ابھی انڈوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ انڈیس سیف ہیں اس کے تو دوستوں اس کے اندر کافی زگا ہے اور تھوڑا سا پھر سے میں خوش بین کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی ماتہ پیتے بھی مل جائیں تو جہاں در ٹھیک ہے تو دوستوں اس میں تھوڑا سا خوش بین ہو یہ اور ہم کرتے ہیں کیونکہ اندر بل سلگ رہا ہے ہمیں گھر 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 گھ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوبرا سام بھی موجود ہے تو دوستو یہ استدھیاں بہت کم دیکھنے کی ملتی ہے دوستو جہاں پر انڈے بچے ہوتے ہیں وہاں پر مادہ کوبرا سام بھی ہوتا ہے دوستو اسی کو اسپکٹیکلڈ کوبرا اور اسی کو ناگ اسی کو فیٹار ہمارے اتر پردیس میں اور بیہار کی طرف دوستو اس کو گیہون کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کہیں کہیں پر اس کو پڑٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں درد سال دوستو اس کو نکالتے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں سماعت ہوتے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سامتا تھا ہے جی یہ یہ تھا جی کیچل سے چھوڑ رہا تھا جب یہ مطلب دکھاتا جب یہ دکھاتا تھا جب یہ دکھاتا تھا تو مطلب کونے پر کھینچول نکالتا تھا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچولی ابھی جشت ہوتا رہا ہے تبھی اس کے اندر اتنی چمک ہے اور دوستو اس کے اندے بچے سے کافی بچے باہر بائش ٹھو نگل چکے ہیں اور بھی اس کے اندے بچے آلریڈی اندے جو ہیں ویسے ہی پڑے ہیں ابھی وہ اس سے بچے باہر نہیں نگل ایک خطرہ یہ رہتا ہے جہاں پر پریوار رہتا ہے اکسر دوستو وہیں پر خطرہ بنا رہتا ہے دوستو جب بھی ایسا سام اگر آپ کو بائٹ کرتا ہے یا رات کے اندرے میں دن کے اوزالے میں کاٹتا ہے تو سیدھا آپ ڈیشٹک ہاسپیٹل ہی جائے کیونکہ دوستو اس کے بائٹ کرنے کے بعد میں آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور ایسے میں خطرہ ہو سکتا ہے دوستو بہت سا سارا اندبیسواس ہمارے بھارت میں پھیلائے دیکھتا ہے پہلے اس کو نکالتے ہیں دوستو اور آپ صرف روبرو کراتے ہیں تو دوستو یہ بل میں رہنے والا سام ہے اور ہمیسا ایک آستان ہی ڈھونٹتا ہے چھپنے کے لئے چلی ہم اسے باہر لے کے سلتے ہیں پہلے کی پیٹ کرتے ہیں چلی ہم اسے باہر لے کے سلتے ہیں پھلے کی پیٹ کرتا ہوں پھلے کی پیٹ کرتے ہیں اور یہ رہی انڈے انڈے اور یہ رہے دوستو اس کے بچے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے دوستو یہ بچے ہیں یہ انڈے ابھی سیف ہے اس کے اندر سب بچہ نکلا رہی ہوا ہے اور یہ 20-22 بچے ہیں اس پیٹکلڈ کوبرا کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں گے گلدی آپ نہیں کیجئے گا آپ پریں گے آپ کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے یہ کامی کچھ پیڑ کے لیے ہے دوستو دوستو خطرہ اسے زمین ہلتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ نہیں کیجئے گا اس کے اندر آلیڈی آرسن کلیپ بنایا گیا ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں گسے میں آ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو گیا ہے بائٹ کرنے کے پیارے میں اب چلیں اس کو دوستو ہمیں آج سے لے کے چلتے ہیں تھوڑا دور ریلیس کرتے ہیں کہیں زنگل جھاڑیوں میں بہت سارے بچے ہیں دوستو یہ ایک ساتھ یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں انڈے بچے اس باہر ہوتے ہیں آلیڈی بھی اتنا انڈا اور بھی اس کا بچہ ہوا ہے دوستو اس کے اندر نیرو ٹاکسک بنم پایا جاتا ہے اس کی کاٹنے کے بعد میں سیدھا انسان کو ڈیشٹی خاص کی طرح ہی جانا چاہیے کیونکہ دوستو آپ کے پاس ایک گھنڈے کا ٹائم رہتا ہے اور ایسے میں خطرہ تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے چلی دوستو ہی پائک کرتے ہیں تو دوستو یہ ہو گئے اسپکٹیکلڈ کوبرا کا بیبی دوستو اگر ایک بار کوبرا ساپ ہاتھی کو بھی ڈس لے تو بھی اس کو موت کی نیت سلا سکتا ہے تو دوستو اس کے اندر آلیڈی ہرسین کے باہر چکا ہے دوستو یہ ہو گیا اس کے اندر ہو گیا اس کو کافی دور لے کے چلتے ہیں پھر اس کو ریلیس کریں گے دوستو یہ ہو گیا انڈیان اسپکٹیکلڈ کوبرا کا بیبی اور یہ ہو گیا کوبرا اور یہ ہو گیا دوستو اس کے انڈے تو انہیں سب کے ساتھ دوستو پھر زیوان کو بچاتے ہوئے میں ملتا ہوں کسی ویڈیو میں آپ سب کو اور تب تک کے لئے آپ سب کو جائے ہی اور بائے